بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آپ کو پتا ہے کہ ہم چیپٹر سکیری انکل ساجد کی اینڈ آف چیپٹر ایکسرسائز کر رہے ہیں comprehension کا مطلب ہوتا ہے سوچنا سمجھنا اور اپنے connections بنانا آپ نے پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے تو آپ بہت آرام سے question کے answer کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سے پیشلی ویڈیو کھولیں اپنا سبق پکا کریں اور پھر خود سے ان سوالوں کے جواب دیکھیں comprehension کا مطلب ہوتا ہے make inferences اس کی کوئی تک بنانا self monitor اپنے آپ کو دیکھنا کہ آپ نے کتنا لرن کیا ہے visualize اپنے آنکھوں سے تصویر دیکھنا draw conclusions نتائج اخص کرنا اور make connections جو اپنے پہلے چیزیں لرن کیا ان کے ساتھ رابطہ بنانا آج ہم کریں گے countable and uncountable nouns جیسے کہ نام سے واضح ہے countable ان چیزوں کو کہتے ہیں جو شمار کی جا سکیں اور uncountable جو ناقابلے شمار ہوں جیسے countable nouns میں یہ آپ کے سامنے apples ہیں apples کو دونے save کہتے ہیں یہ قابلے گنتی ہیں آپ ان کو count کر سکتے ہیں one two three یہاں پہ ہمیں تین apples نظر آ رہے ہیں لیکن uncountable nouns میں جیسے پانی ہے اگر میں کہوں تھوڑا سا پانی تو ناقابلے شمار ہے ہم اسے one two three کر کے count نہیں کر سکتے تو nouns کی دو اقسام ہے countable nouns and uncountable nouns تو پیارے بچوں جو اللہ ہمیں نیمتیں دیتا ہے وہ uncountable ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نیمتوں کو تو نہ گن سکو ان کو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا آپ سوچیں کہ ہم اکثر گلا شکوا کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی اوپر نظر ڈالیں ہمیں اللہ نے بولنے کو زبان دی دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کان دیئے ہمیں اتنا خوبصورت جسم اتا کیا چہرہ اتا کیا ہمیں ماں باک دیئے ہمیں روشنی سورج میں ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں سورج کی روشنی میں ہمیں گھر اتا کیا ہمیں کتنے پھل اتا کیا جن کو ہم کھاتے ہیں ہمیں ذائقے کی نعمت اتا کی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی فلو ہو جائے تو آپ کا سونگنے کی ختم ہو جائے تو آپ کو کسی چیز کا مزا نہیں آتا اگر سونگنے کے لیے ناکتا ہوتا تو ہمیں ذائقوں کا بھی پتہ نہ چلتا تو اگر یہ تو موٹی موٹی چند نعمتیں ہیں اور اتنی نعمتیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو پیارے بچوں اللہ رب العالمین ہے اور اس نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے رحمت کو لازم کر لیا اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے سے دوستی کرو رب کائنات کی دوستی اگر ہو جائے تو اور کیا چاہئے لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو جانے اور رب کو جاننے کا واحد طریقہ اس کی بھیج ہوئی کتاب کو پڑھنا ہے تو آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم روز کی تین آیات قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ کو جانے کے تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اللہ کی بتائی ہوئی طریقے پر عمل کریں وہ سنت کہلاتا ہے اچھے بچے بنیں سچ کا رستہ اختیار کریں چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے مانگیں اور محنت کریں اللہ سے اچھی امید رکھیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں countable nouns جو ہیں وہ singular and plural واحد بھی ہوتے ہیں اور جمع بھی ہوتے ہیں جیسے one letter two letters there is a letter on the table for you یہ singular ہے یا واحد ہے میز کے اوپر ایک خط ہے اور اگر ہم کہیں گے there are letters on the table for you تو میز کے اوپر بہت سے خط ہیں یہ plural ہے تو countable nouns جو ہوتے ہیں وہ singular اور plural ہوتے ہیں واحد اور جمع جب ہم سنگولر جب ہم countable nouns use کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر وہ واحد ہے تو ہم اس کے ساتھ a یا n کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے it is raining so i need an umbrella آپ کو پتہ ہے کہ umbrella چھتری کو کہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو ہم چھتری تان لیتے ہیں اور بارش سے بچ جاتے ہیں تو کیونکہ n جو ہے u جو ہے وہ ووول ہے تو اس سے پہلے ہم n لگائیں گے اسی طرح i made a mistake sorry اگر آپ سے گلتی ہو جائے تو sorry کر لینا چاہیے معافی مانگنی نہیں چاہیے تو a mistake گلتی جو ہے وہ consonant سے mistake شروع ہو رہی ہے تو ہم a لگائیں گے اس سے پہلے this is a job for superman یہ job superman کے لیے ہے تو a job یہاں پہ بھی j جو ہے وہ consonant ہے ہم نے a لگایا کیونکہ a job ہے تو یہ singular ہے so you can use a or an with the singular countable noun جیسے it is raining so i need an umbrella i made a mistake or this is a job for superman ہم نے an اور a کا استعمال کیا you can use plural countable nouns alone لیکن جب آپ plural countable nouns use کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ a یا n نہیں لگاتے there are clouds in the sky today آج آسمان پر بادل ہیں clouds ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں لگی there are bees making honey شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے bees کے ساتھ کچھ اور نہیں لگایا کیونکہ یہ plural ہے پھر اسی طرح we eat apples for breakfast ہم ناشتے میں سیب کھاتے ہیں آپ کو پتا ہے سیب درخت پہ لگتے ہیں تو اس میں بھی apples ہیں plural ہے تو ہم کچھ نہیں لگا سیب we use a for singular nouns and when noun begins with the consonant there is a sofa in the living room ٹھیک ہے ہم n use کتے ہیں we use n for a singular noun when the noun begins with the vowel jaysé there is an umbrella on the table ٹھیک ہے اسی طرح we use an when the word start with the consonant h جیسے اس میں h silent ہے تو یہ vowel کی sound نکال رہا ہے تو ہم یہاں پہ بھی an hour use کریں گے when accountable noun is singular we must use a word like a the my or this with it جب قابل شمار noun واحد ہو تو اس کے this استعمال کرتے ہیں جیسے ہم in examples میں دیکھیں گے when accountable noun is singular i want an orange an orange ایک malta i want orange جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اسی طرح there is my bottle where is my bottle where is bottle جو ہے وہ سہی نہیں ہوگا where is my box تو ہم نے my استعمال کیا یا i live in this house تو جب ہم singular noun use countable تو اس کے ساتھ the my this words ضرور استعمال ہوتے ہیں i want oranges آپ دیکھیں کہ i want oranges یہ plural ہے اس کے ساتھ کچھ بھی استعمال نہیں ہوتا doors are closed doors بھی جو ہے وہ plural ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ استعمال نہیں ہوتا اب identify whether the following nouns from the story are countable or uncountable اب یہ آپ ایک exercise کریں گے آپ نے story میں کچھ countable nouns پڑے ہیں کچھ uncountable آپ آپ دیکھیں کہ یہ countable ہیں یا uncountable boys آپ ان کو count کر سکتے ہیں کتنے boys ہیں 1 2 3 4 5 6 6 تو these are شاباش countable nouns good آگے چلتے ہیں community community جو ہے محل برادری جہاں پہ آپ رہتے ہیں کیا آپ ان کو count کر سکتے ہیں جی ہاں یہ plural ہے لیکن آپ اس کو count کر سکتے ہیں یہ ہیں countable آگے چلتے ہیں team یہ کتنی team ہے جو cricket کی team ہوتی ہے وہ 11 افراد پر مجتمل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں our team تو یہ آپ اس account کر سکتے ہیں جی بالکل تو اس کو بھی ہم countable noun گنیں گے excitement جب بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے اس خوش ہی بھی ہوتی ہے جوش بھی ہوتا تو اس کو کہتے ہیں excitement کہ آپ اس کو count کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ زیادہ excited ہے لیکن ہم اس کو گر نہیں سکتے تو اس لیے یہ ہوا uncountable noun شاباز اب یہ ہے trophy ایک trophy ہے تو کیا یہ count کر سکتے ہیں جی ہم بلکل تو یہ ہم کہیں countable noun ہے اسی طرح curiosity تجسوس کرنا کیا آپ اس کو count کر سکتے ہیں بلکل نہیں تو یہ ہم کہیں یہ uncountable noun ہے pin آپ کو درد ہو تو آپ کی آنسور نکلتے ہیں آپ کو چوٹ لگے تو کیا یہ countable ہے نہیں اس کو ہم کہیں uncountable یہ کیا ہے ایک chair ہے تو کیا یہ countable ہے اسے count کیا جا سکتا ہے yes this is our chair تو یہ countable ہے اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے nouns جو اپنی story میں پڑے اس میں countables ہیں اور uncountables ہیں boys community team trophy اور chair ہم نے countable دیکھے اور uncountable میں excitement curiosity اور pain جو ہمارے emotions اور feeling سے مطالق ہیں تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرہ ہمارے سبسکرہ 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 سبسکرہ